اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں سوال ہے کہ کیا پلاسٹک سرجری یا بوٹوکس کروانا جائز ہے؟ دیکھیں خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کروانے کی دو قسمیں ہیں ایک کسی حادثہ وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایپ اور نقص یعنی فالٹ کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا جس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں ناک کٹ جانے والے شخص کے لیے سونے کی ناک پنوانے کی اجازت دی تھی دیکھیں جسم کے کسی ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے اگر آپ سرجری کرواتے ہیں تو پھر یہ allowed ہے مثلاً کسی بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے یا اس کا پیلٹ یعنی تالو چپکا ہوا ہوتا ہے اب ظاہر سے بات ہے اگر وہ بچہ یا بچی بڑی ہوگی تو یہ نقص اچھا نہیں لگے گا تو اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے سرجری کروانا جائز ہے اسی طرح کسی کے ہاتھ میں چھے فنگرز ہوتی ہے یا باڈی میں کوئی جلا ہوا حصہ ہوتا ہے یا کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے جس کو دورست کروانا ضروری ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ میں کسی کا چہرہ پوری طرح بگڑ چکا ہوتا ہے تو اسے ریکٹیفائی کروانا بھی جائز ہے یعنی ایب کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا جائز ہے یعنی اگر کوئی جسم میں نقص ہے ایب پیدا ہو گیا ہے تو اسے آپ فطرت پر لاسکتے ہیں نیچر فارم میں لاسکتے ہیں اور یہ چیز اللہ اوڈ ہے بٹ اگر کوئی ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اس کے باوجود وہ اپنے لپس کی یا نوس کی یا چکس کی یا بٹکس کی سرجری کرواتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت لگے تو پھر یہ سراسر اللہ تعالی کی تخلیق میں چینج کروانا ہوا اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے یعنی آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے خاصے خوبصورت ہوں اس کے باوجود آپ کا مقصد صرف اسے خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے تب بوٹکس جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پلاسٹک سرجری کی وہ دوسری قسم ہے جو زیادہ خوبصورتی کے لیے کی جاتی ہے جو کہ ایب اور نقص کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ہے جو کہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جسم میں موجود فالٹ کو ایب کو دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری یا بوٹکس کروانا چاہیز ہے اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو تو بٹ فور در پپرس اپ دیوٹیفیکیشن اٹھ اس نور پومیسی بنا